موسیقی 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 کراچی سے خبر تک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے جانتے ہیں ہٹ لائنز موسیقی 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 قومی اور سبائی سملی کے دس سلکوں میں زمنی انتخابات کے لیے پولنگ کامل مکمل ووٹوں کی گنتی شروع کر دی گئی موسیقی 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 گجنوالا لاہور اور سرگودھا میں نادرہ ملازمین کا احتجاد جاری سائلین کو پریشانی کا سامنا موسیقی 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 موجودہ حکومت نے کرپشن کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے مولانا محمد قاسم کی لوردیر میں پریس کانفرنس موسیقی 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 اور سبی میں پاکستان ایکریکلچرہ ویسلچ کاؤنسل کے ملازمین سے احتجاجی مظاہرات جاری ہیں موسیقی ایڈلائن نام نے جانی ہے اور اب خبروں کا آغاز کریں گے صوبہ پنجاب کی خبروں سے موسیقی موسیقی دنوں حلکوں میں پولنگ کامل مکمل ہو چکا ہے اس وقت مہاں تازہ ترین کیا صورتحال ہے یہ بتائیں گے وقت نیوز کی نمائید مارسط موجود ہے فرہان ملغانی فرہان بتائیے گا کہ پولنگ کامل مکمل ہو گیا ہے پورا دن کیا صورتحال ہے ویسا رہا دی مہیک اب پولنگ کامل مکمل ہو چکا ہے اور جو انتخابی عمل جو آج سارا دن ووٹ ساتھ ہوتے رہے اس سے وہ گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ووٹ کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ بہت انتہائی کم رہا اور لوگوں میں جوش و جذبہ وہ جنرل الیکشن کی طرح ہمیں کسی بھی جگہ پر دکھائی نہیں دیا اور دنی انتخابات میں لوگ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ان انتخابات سے لا تعلق دکھائی دیئے جبکہ اب ہمارے اندازے کے مطابق جو ہے وہ پندرہ سے بیس پرسنٹ سے زیادہ جو ہے وہ ٹرن آؤٹ وہ ووٹ کی شرعہ جو ہے وہ نہیں آئے گی اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ملتان کے دو ہلکے ہیں ہلکہ ون اے ون فور نائن اور ون فور ایٹ یہاں دونوں پہ جو ہے کسی قسم کا کوئی زیادہ زیادہ کوئی بڑا نافشکوار واقعہ بھی رونما نہیں ہوا اور پولنگ جو ہے مجموعی طور پر جو ہے وہ پورا من رہی ہے جیت میں 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 ہے کیونکہ متوقع طور پر کہا جا رہا ہے کہ کامیاب ہوں گیا آج کے اس دنی انتخاب میں جی جیت میں آپ نے بتایا کہ یہ نام اور ہلکوں کے سیاستدانوں کے خالی کردہ ہلکے ہیں سابق وزیر خارجہ مغدوم شاہ محمد قریشی کا جو ہلکہ ہے ان کے مصافیوں ان کے بعد محافظ وزیر آزم سید یوسف رضا گنانی کے جو صاحبزادیں ہیں سید علی موسیٰ گنانی اور جو پاکستان مطلن لگ نون کے جو امیدوار ہیں عبدالل قفار ڈوکر ان کے درمیان مقابلہ ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر اس سلکے میں جو ہے وہ انیس جو ہے آزاد امیدوار بھی موجود ہیں لیکن حقیقی جو مقابلہ ہے وہ پاکستان پیپل سوالٹی اور جو نون لگ کے امیدوار ہیں انہی کے درمیان ہے اور متوقع طور پر جو آج ہم نے دیکھا اس میں جو ہے وہ سید علی موسیٰ گدانی جو ہے وہ ہمیں وہ کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ جو دوسرا حلقہ ہے ملتان شہر کا اس میں مقبوم جوید حاشمی کی خالی قدر جو نشید تھی وہاں پر مسلم لگ نون کے امیدوار شیخ تاریخ رشید اور پیپل سوالٹی کے امیدوار ملک لیاکر ڈوگر کے درمیان مقابلہ ہوئا ہے اور یہ جو ہاں جو ہے بھی موسیٰ لگ نون کے امیدوار کی یہاں پر پوزیشن قدر ملک کو دکھائی دیتا ہے احسان باری احسان باری بتائیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا کیا رہا پورا دن صورتحال جو مجموعی طور پر امنومان کی صورتحال ہے وہ کنٹرول میں رہی ہے لیکن ووٹروں کی طرح سے جو ٹرن آؤٹ ہے وہ انتہائی کام دیکھنے میں آیا ہے ایسی طرح لوٹن کے راکے میں پولنگ سٹیشن 14 14 نمبر پولنگ سٹیشن تھا وہاں پر ایک لڑائی جگڑے کا واقعہ ہوئے جس میں مخالف گروپ کی فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد جن کا تلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بتایا جاتا ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں ان کو ہسپیٹر میں داخل کروا دیا گیا ہے اچھا احسان یہ بتائی گا کہ کون سے ایسے امیدوار تھے کون سے جماعتوں کے امیدوں کے امیدوار تھے جو کہ مد مقابل تھے ان حلقوں میں اور کس کی کامیابی کی توقع کی جا رہی ہے جی امیڈ یہاں پر اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے طلب رکھنے والے امینے تھے عظیم دلتانہ وہ ٹریفیس حاصل میں جانباک ہو گئے تھے جن کے اوپر یہ زمینی الیکشن ہو رہا ہے جن کی وفات کے بعد ان کی خالی کردہ اسی نشیخ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کی بہن نتاشا دلتانہ میدان میں تھی جبکہ ان کے مد مقابل پاکستان مسلم دیکھ نواز شریف گروپ کے بلالک پر بھٹی ان کا مقابلہ کر رہے تھے جن کے درمیان جو سیاسی مبسرین میں وہ بتا رہے ہیں کہ کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے لیکن دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ چونکہ ہمدردی کا ووٹ بھی ملے گا اور نتاشا دلتانہ کی کامیابی کے امکانات اس حوالے سے کوئی زیادہ دیکھے جا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ بھی بتا ہی گائستان ہمیں کہ یہاں پر آپ نے جس طرح کا امومی طرف مسلم دیکھ نون کی جانب سے دیکھنے میں آلائے کہ ان کے امیدوار کامیاب ہو سکے کب تک اوفیشلی اس حوال سے جو ہے وہ نتائج کا اعلان کیا جائے گا جی اس میں بیسے تو جو توقع تھی تو وہ تو تھا کہ کافی اگر ووٹ بہت زیادہ کاشت ہوتے تو اس کا نتیجہ لیت سامنے آنا تھا لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ترن آؤٹ انتائج ہم دیکھنے میں آیا گیا ہے جس کی وجہ سے توقع کی جارہی ہے کہ بہت جل نتائج سامنے آ جائیں گے جبکہ جن حلقوں کے اندر بہت زیادہ بوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں وہاں پر نتیجہ لیت آئے گا لیکن جو سارا دن مشاہدے کے اندر جو بات صحیح ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ترن آؤٹ انتہائی کام ہے جس کی وجہ سے توقع یہ بھی ہے کہ نتائج بہت جل سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت جو تھے وقت اس کے روائے دے باری اور ان کا کہنا تھا کہ وہاڑی میں بھی نتائج بہت جل سامنے آ جائیں گے اور پیپلز پارٹی کے امیدوار یہاں پر خاصے مستحقم نظر آ دیں ہیں مسلمی قنون کے امیدوار کے مقابلے میں بات کریں کہ میاں والی کی وہاں پر بھی پولنگ کامل مکمل ہو گیا ہے ووٹوں کی گنتی جاری ہے یہاں کچھ ناہشکوار واقعات بھی پیش آئے تھے خواتین کو ووٹ کا حق نہیں دیا گیا تھا کیا تازہ تینی صورتحال ہے اس وقت اور پورا دن کیا صورتحال رہی یہ بتائیں گے رانہ ادریس بتائیے گا کہ پورا دن کیا صورتحال رہی اور اب ٹرن آؤٹ کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے شکریہ میں تابق رکنے صوبائی اسمبلی آمیر ایاد خان روکری کی وفاق سے خالی ہونے والی پنجاب اسمبلی گنیٹ پی پی چوالیس پر جنین تخابات کے لیے پولنگ کاغاز آج صبح آٹھ بجے ہوا یہاں پاکستان پیپس پارٹی کے سردار محمد بہادر خان ایڈوی چیک مسلم لیگ نون کے آدل عبداللہ خان روکری This time check is brought you by 10 infections والے جناسی ایک حفاظت Advanced Life Boy سوٹکون کے درمیان سا صبح آٹھ بجے پولنگ بروقت شروعی یہاں ایک لاکھ چراسکی ہزار پانچ سو اٹھاون ووٹرز نے آج اپنا رکج اپنا حقے رائے جہی کا استعمال کیا میک یہاں سب سے دلدست بات اس حل کے کی یہ ہے کہ یہاں پی پی چوالس کے یونین کونسل پائی خیل میں گزرستہ سات سالوں سے خواتین کو ووٹ سے محروم رکھنے کا اعزاد آج بھی برکر آ رہا اور قبائلی پنچائت کا وہ فیصلہ جو سات سال پہلے کیا گیا تھا یہاں یونین کونسل کی پانچ ہزار سے زائد خواتین کو ایک مدد پھر ان کے ووٹ کے حق سے محروم رکھا گیا اس پر ہم نے وہاں کی خواتین سے جا کر بات کی ان خواتین کا کہنا تھا یہ ہمارے علاقے کی تعمیر و ترقی کے خلاف سادش ہے ان لوگ ان خواتین کو ووٹ کے حق سے محروم رکھنا اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے خلاف ایک بہت بڑی سادش ہے سام ایک اور واقعہ یہاں مورش یونین کونسل میں پیش آیا جہاں پر دونوں امیدواروں کے حامیوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور ایک دس سالہ بچہ بولی لگنے سے شدید زخنی ہوا جسے ڈی ایس کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا مہیک صبح آٹھ بجے پولنگ کا جو عمل شروع ہوا تھا شام پانچ بجے پولنگ اسٹیشن پر تمام پولنگ دروگ دی گئی ہے ختم ہو گیا ہے پولنگ کا سلسلہ اب گنتی کا عمل شروع ہونے والا ہے تو ہی دیر کے بعد جس طرح ہی نتائش کا اعلان ہوگا ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے کیا کہا جا رہا ہے کون سے امیدوار کی پوزیشن یہاں پر سب سے مستحکم دکھائی دے رہی ہے میں کیونکہ عادل عبداللہ خان روکری ایک سابق ربنے شبائی اسمبلی کے والد تھے ان کے والد آمیر عاد خان روکری کا علاقے کی تعمیر و ترقی مہم کردار تھا اور حکومتی امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں سب کتھ حاصل ہے اور عادل عبداللہ خان روکری کو یہاں بطری حاصل ہے لیکن جو ہزار امیدوار ہیں تارک مسعود قرد ان کے والد بھی علاقے سے ایم پی رہ چکے ہیں آخری ہماری اطلاعات ہیں عادل عبداللہ کو انہوں پر بطری حاصل ہے بہت شکریہ رانہ عدری اسمار صاحب موجود تھے اور بتا رہے تھے میں میاں والی کی صورتحال میاں والی میں تقریباً پانچ ہزار خواتین کو آج ان کے حق کے رائدے سے محروم رکھا گیا اور انہیں ووٹ کاسٹ کرنے کا حق نہیں دیا گیا اور اس وقت وہاں پر جو صورتحال ہے امیدواروں کی ان میں مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ خاصے مستحقم دکھائی دے رہے ہیں سننی الیکشنز کے حوالے سے آپ کو جیسے ہی مزید اطلاعات آئیں گے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے بات کرنے کی کچھ دیگر خبروں کی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکیٹری سیف اللہ خان نیازی نے کہا ہے کہ نام نہات سیاستدان ملک اور قوم کو مسائل کی دلدل میں دھکیل کر خود اربتی بن چکے ہیں سیالکورٹ میں تحریک انصاف کے زلی سیکیٹریٹ کے افتتاح کے موقع پر پارٹی اہدداران اور کارکنان سے خطاب کے دوران سیف اللہ خان نیازی نے کہا کہ تحریک انصاف فائندہ انتخابات میں ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلی میں واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی انہوں نے کہا کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ تحریک انصاف کا اولین ٹارگٹ ہے جبکہ کرپشن کرنے والے ہر شخص کا شفاف احتساب کیا جائے گا اور لوٹی جانے والی قومی دولت واپس لاکر قومی خزانے میں جھما کروائی چاہے گی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکیٹری سیف اللہ خان نیازی کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف ملک و قائد اعظم محمد علی چنا اور ڈاکٹر علامہ اکبال کا پاکستان بنائے گی تقریب میں سابق زلی نازم میاں محمد نائم چاوید زلی صدر تحریک انصاف میر عمر فاروق عمر فاروق ڈار عارف سونی اور دیگر بھی موجود تھے بات کریں گے گجناوالا کی جہاں نادرہ ملازمین کا احتجاج جاری ہے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے ان کا یہ احتجاج آج چوتھے روز میں داخل ہو گیا ہے اس موقع پر مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارز اٹھا کر احتجاج کیا جس پر ملازمین کو مستقل کرنے کے علاوہ دیگر نارے بھی درج تھے ملازمین کا کہنا تھا کہ حکومت جان بوچھ کر نادرہ ملازمین کو ان کے حق نہیں دے رہی جبکہ احتجاج کرنے پر ملازمین کے دور دراز کے علاقوں میں تبادلے کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے مطالبات تسلیم نہ کیے تو پھر وہ اسلام آباد کا رخ کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی دھرنا دیں گے ملازمین کے احتجاج کے باعث آج بھی کجرانوالا ریجن کے تمام نادرہ آفیس بند رہے جس سے سائلین کو سارا دن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا رہیم جاران کے حوالے سے بات کریں گے زمنی الیکشن کی جس طرح بات کر رہے تھے آپ کو مختلف فلکوں کے تازہ ترین صورتحال سے اگاہ کیا آپ رہیم جارخان کی بات کریں گے وہاں پر تازہ ترین کیا صورتحال ہے بوٹوں کی گنتی شروع کر دی گئی ہے بتا رہے ہیں وقت نے اس کی نمائند ہے رزوان اختر رزوان اختر بتایے کیسا ٹرن آؤٹ رہا کون سے امیدوار مدے مقابل تھے جی ایسے ہے کہ اب تک پولنگ مکمل ہو گئی ہے اور بوٹوں کی گنتی شروع کر دی گئی ہے اور اس وقت جو ہے پور امن طور پر ساری پولنگ مکمل ہوئی ہے کچھ جگہ پر لڑائی جگڑے کے واقعات معمولی نوجت کے ہوئے تھے لیکن جمہوری طور پر صورتحال کنٹرول میں رہی ہے اب پولنگ مکمل ہونے کے بعد بوٹوں کی گنتی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے تو نتائج ابھی آنا شروع نہیں ہوئے جیسے ہی آنا شروع ہوں گے آپ کو باقبر کیا جائے گا جن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ جو ہے وہ متوکے تھا جی ایسے ہے کہ یہ ہلکہ این اے وان این فائیو مسلم لیگ فنکشنل کے محمود کا آبائی ہلکہ کہلاتا ہے پر ان کے برخوددار مقدوم مستوہ محمود امیدوار تھے اور ان کے مقابلے میں مولوی تارک چوہن ازاد امیدوار کے طور پر مردی مقابل تھے یہاں کانٹے دار مقابلہ تو توقع نہیں تھی کیونکہ یہاں پرخشن پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے اپنا کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا جو دو امیدوار تھے ان میں سے کیا کہا جا رہا ہے کون سا امیدوار ہے جس کا اس وقت یہاں پر پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے مقدوم مستوہ محمود امید ظاہر کی جائے یہاں سے باری باری پارشن سے ان کا باری واضح اکثریت ہوگی ان کو باقی ازاد امیدواروں پر ٹھیک ہے بہت شکریہ رضوان اختر بتا رہے تھے رہیم بیارہان کی صورتحال دس نشستوں پر آج کے ایسے انتخابات ہوئے اور پولنگ کا عمل قتم ہو گیا ہے اور اب سے کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے اطلاعات بھی بہتنا شروع ہو جائیں گی کہ کون سا امیدوار کامیاب ہوئے ہیں تہم رضوان اختر کا کہنا تھا کہ درمیان یہ مقابلہ تھا مزید خبریں شامل کرتے ہیں اب نادرہ کے ملازمین کے احتجاج کے حوالے سے ہی بات کریں گے نادرہ ایمپلائرز اسوسییشن پنجاب نے اپنے مطالبات کے حق میں پیر کو پارلیمنٹ ہاؤس اور سپریم کورٹ کے دفاتر کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے لاہور میں نادرہ ملازمین کے ہردال آج چھٹے روز بھی جاری ہے لاہور پریس کلپ کے باہر نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نادرہ ایمپلائرز ویل فیر اسوسییشن پنجاب کے صدر آسم بشیر نے اپنے ڈیپٹی جیرمن نادرہ کی جانب سے اعلان کردہ مراتی پاکش کو مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے وزیر داکلہ رحمان ملک اور جیرمن نادرہ علی ارشد حکیم کی جانب سے بھی ملازمین کے لیے بے شمار وعدے کیا جا چکے ہیں تحمن پر عمل نہیں کیا کیا انہوں نے واضح کیا کہ اب ملازمین دھوکے میں نہیں آئیں گے اور تمام اطالبات کی منظوری تک اپنی ہرطال جاری رکھیں گے انہوں نے بتایا کہ پنجاب بھر سے نادرہ کے ہرطالی ملازمین پر ستائیس فروری کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤنس اور سپریم کورٹ کے باہر دھرنا بھی دیں گے سرگوزہ ریجن میں بھی نادرہ کے عرضی ملازمین نے مستقل نہ کیا جانے کے خلاف پر اپنا احتجاج جاری رکھا اور دھرنا دیا مظاہرین نے بعضوں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں اور ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارٹ اٹھا رکھے تھے جن پر ان کی مطالبات ترچ تھے ملازمین کا کہنا تھا کہ وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے انہیں مستقل کر دیں تاکہ وہ معاشی عدم تحفظ کی کیفیت سے باہر نکل کر اپنی پیش آورانہ ذمہ داریا پوری کر سکیں مظاہرین نے اعلان کیا کہ مطالبات تسلیم کی اجانے تک ان کا احتجاج یوں ہی جاری رہے گا دوسرے جانب بلازمین کے احتجاج کے باعث دور دراز سے حصول شناکتی کارٹ کے لیے آنے والے سائلین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا بات کریں گے ناروال کی جہاں وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے سٹاف مہمبران اور طلبہ نے اپنے مطالبات کے حق میں پر ام طور پر احتجاجی جلوس نکالا اس موقع پر شرکائی جلوس نے ہاتھوں میں احتجاجی نارو پر مشتمل بینرز اور پلیکارٹ اٹھا رکھے تھے رائٹس پروٹیکٹیو کمیٹی پنجاب کے جیرمن محمد اقبال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ناروال پنجاب وکیشنل ٹریننگ کاؤنسل کے تحت کام کر رہا ہے مگر ملازمین کو تین سال سے سالانہ انکریمنٹ ملا ہے اور نہ ہی تنخواہیں وقت پر دی گئی ہیں ریلی کے شرکہ نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کا نوٹس لے کر ملازمین کی تنخواہیں فوری طور پر ادا کی جائیں امریکی کاؤنسلر جنرل لاہور کے انفرمیشن آفیسر لیسلی نائنز گوڈمن نے کہا ہے کہ ایک مصبوط اور خود مختار پاکستان امریکہ کے مفات میں ہے گجرانوالہ میں انہوں نے نوائے وقت اور وقت نیوز کے دفتر میں چیئرمن پریس کلپ فرحان راشرد میر جنرل سیکیٹری حافظ شاہد منیر اور آفیس سٹاف سے ملاقات کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں انہوں نے کہا کہ یو ایس کاؤنسلیٹ کی جانب سے پاکستان کے مختلف اصلاح کے صحافیوں کو پیشاورانہ مہارت میں اضافہ کے لیے تربیتی پروگرامز سیمینار اور میڈیا ٹریننگ ورکشوپز بھی کرائی جائیں گی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کی صحافتی اور سیول سوسائٹی سے متعلق تنظیم اخبالات ٹی وی جانلز اور متعدد گروپز بھی دونوں ممالک میں صحافیوں کو ٹریننگ دینے کے خواہش مند ہیں انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئے گی ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ چند ماہ بعد امریکہ میں انتخابات ہونے جا رہی ہیں ان انتخابات کی مانیٹرنگ کے لیے پنجاب کے بڑے شہروں کے صحافیوں کو وی کا لے جانے کی تجویز بھی زیرے گور ہے فیصل آباد کے حوالے سے آپ کے خبر دیں گے جہاں ڈاکو خواتین کو اور بچی سمیت یرگمال بنا کر گھر سے قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے تانیال ٹاؤن کے رہائشی شکیل گجر کے گھر میں ڈکیتی کی یہ واردات ہوئی جس کے دوران خاتون نے اپنے خامند کو فون پر اطلاع دی جس کے بعد در ڈاکووں کو موقع مل گیا اور وہ فرار ہو گئے ادھر ڈاکووں کے گھر میں گھستے ہی یہ اطلاع ملنے پر لوگوں کی بڑی تعداد بھی موقع پر پہنچ گئی اور مکان کو گھیرے میں لے لیا مگر پولیس حسبے معمول دیر سے پہنچی اور اسی دوران ڈاکو فرار ہو چکے تھے سیان کورٹ کی بات کریں گے جہاں خواتین پر تشدد کی روک تھام اور فوری کاروائی کے لیے تھانوں میں خصوصی سل کائم کیے جائیں گے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او سید علی محسن کا کہنا تھا کہ خواتین سے زیادتی اور تشدد کے واقعات میں ملوث ملزمان کو سخت سزائیں دلوانے کے لیے مقدمات کے جالان ماہر پولیس آفیسرز کی نگرانی میں مکمل کروانے چاہیے تاکہ کوئی قصور بار سزا سے نہ بڑھ سکے تاہم عوامی شعور اجاگر کرنے کے لیے دیہات میں بھی ادا کر سکے سیمینار سے خطاب کے دوران سدر ڈسٹرک بار اسوسییشن سیال کورٹ شاہد بیر آڈوکیٹ نے کہا کہ جہالت غربت اور مہگائی خواتین پر تشدد کی بنیادی وجوہات ہیں ایسے اناثر کو سخت سزائیں دلوانے کے لیے وکلہ برادری اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی جبکہ بار اسوسییشن کے پلاتفارم سے مظلوم خواتین کو مفت قانونی امداد فراہم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے سیمینار سے نائب صدر سیال کورٹ چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری رہت چاند ان کے ساتھ سیدہ فرا آزمی ہنان اورین ڈی ایس پی سٹی شویب چیما اور زرین خان اور دیگر افراد نے بھی خطاب کیا ادھر زمزمہ گیس فیلڈ کی مرمت کے باعث لاہور اور ساہیوال کی سنتوں کو گیس کی فراہمی بدستور موت تل رہے گی سوی سدرن گیس حکام کے مطابق لاہور اور ساہیوال کی سنتوں کو شیڈیول کے تحت گیس کی سپلائی بند ہوئے دو روز ہو گئے ہیں لیکن اس کی بحالی اب تک نہیں کی گئی تاہم زمزمہ گیس فیلڈ کی مرمت کے باعث سپلائی بدستور موت تل رہے گی جو کہ فیلڈ کی مرمت کے بعد ہی بحال ہو سکے گی تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ اس میں کتنا وقت لگے گا واضح رہے کہ اس سے قبل بھی سنتوں کو ہفتے میں دو روز کے لیے گیس فراہم کی جا رہی تھی جس پر سنتکاروں کو بہت تحفظات تھے مزید خبریں بھی ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد مزید خبروں کے جانے بڑھیں گے بات کریں گے گجراوالا کی جہاں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کے دوران تین ہزار بوتل شراب پرامت کر کے دو خواتین سمیت چار افراد کو حراست میں لے لیا ہے لی پیو مارل ٹاؤن کی زرنگرانی پولیس نے ایک مکان میں چھاپا مار کر تین ہزار بوتل شراب برامت کرنے کے چار ملزمان محمد اکرم ندیم سمینہ بی بی اور عثمہ بی بی کو حراست میں لے لیا پولیس کے مطابق ملزمان عرصہ دراز سے مختلف فلاکوں میں شراب سپلائی کر رہے تھے تاہم حراست میں لی جانے والی خواتین سمینہ بی بی اور عثمہ بی بی کا کہنا ہے کہ وہ ان کی محلے دار خاتون بے قصور ہیں جبکہ اس روز ان کے بھائی نے مکان کا ایک حصہ اکرم نامی شخص کو قرائے پہ دیا تھا اسی دوران پولیس نے کاروائی کر کے انہیں بھی حراست میں لے لیا جبکہ گرفتار ملزم اکرم کا کہنا ہے کہ اس نے مکان قرائے پر لے کر وہاں سامان رکھا تھا جبکہ قبضے میں لی جانے والی شراب نہیں بلکہ ہومیوپیتھک کیامیکل ہے جو عدویات کی تیاری میں شامل کیا جاتا ہے ٹی پیو ناروال سکندر حیات نے کہا ہے کہ شہر میں گشت کے نظام میں بہتری لائے جا رہی ہے ڈیوٹی سے غفلت برتنے والے ملازمین کو اب گھر جانا ہوگا ناروال میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وارداتوں کو روکنے کے لیے مزید دفری کو تائنات کیا جا رہا ہے اور رات کے وقت پولیس کا گشت بڑھا دیا گیا ہے جبکہ سی سی ٹی وی کیمراز کا نظام بھی بہتر بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سیول سوسائٹی اور میڈیا کے تعاون سے ہی پولس جرائم کے خاتمے کو ممکن بنا سکتی ہے اب بات کرنے کے سیال کوٹ کی جہاں زلی سطح پر سرکاری گلز کالجز کے درمیان ہونے والا سپورٹس فیسٹیول ختم ہو گیا گوین پوز گریجویٹ کالج برائے خواتین سیال کوٹ کی گراؤن میں آخری روز سنسنی خیز مقابلوں کے بعد چار سو میٹر لمبی ریس جمپنگ بال تھرو اور ڈسک تھرو گورنمنٹ ڈگری کالج سمڑیال کی طالبات نے پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ گورنمنٹ پوز گریجویٹ کالج برائے خواتین سیال کوٹ کی طالبات نے دوسری پوزیشن اور گورنمنٹ علامہ اقبال ڈگری کالج سیال کوٹ کی طالبات نے تیسری پوزیشن حاصل کی تامزل سطح پر مرکے دونے والے سپورٹس فیسٹیول میں طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے کسی بھی سیاسی رہنمان شرکت نہیں کی خبر ہے خانپور سے جہاں دیرینہ دشمنی پر مخالفین نے سات سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا ڈی پیو رحیم بیار خان نے موقع پر پہنچ کر ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا ہے نواحی علاقے موزہ جامپور کے رہاشی محنت کش بشیر احمد کی سات سالہ بیٹی زہیدہ پروین کو مخالفین نے گھر سے اقوا کیا اور بدسلوکی کرنے کے بعد تیزدھر آلے سے قتل کر دیا اطلاع ملے پر ڈی پیو رحیم بیار خان سوہیل زفر چٹھا موقع پر پہنچ گئے انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ اس واقعے میں ملوث ملزمان کو دو دن کے اندر گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا ٹاول کے علاقے مانگا منڈی میں ڈھول کی تھاپ پر روایتی تمانچا کبڑی کا انعقاد کیا گیا جس میں پولیس نے وابڈا کو بائیس کے مقابلے میں پچیس گول سے حیرا دیا مانچ کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں شائقین بھی موجود تھے مزید بتائیں گے آتف پرویز اپنی رپورٹ میں مانگا منڈی کے قریب شام کے بھٹیاں میں ہونے والے تمانچا کبڑی میچ میں وابڈا اور پولیس کے پہلوان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے اور ایک دوسرے کو روکنے کے لیے خوب مقابلہ کیا میچ کو دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی جبکہ ڈھول کی تھاپ نے مقابلے کے جوش میں مزید اضافہ کر دیا دونوں جانب سے ایک دوسرے پر خوب حملے کیے گئے پہلوان ایک دوسرے کو سکور لائن عبور کرنے سے روکتے رہے تہاں پولیس کے پہلوانوں نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اپنے روایتی داؤ پیج سے میچ میں پچیس پائنٹ حاصل کیے گھلاریوں کو کہنا تھا مقابلہ کافی دلچسپ تھا ایسا پروڑا جگہ جگہ کروانے چاہیے اور ٹورنمنٹ کروانے چاہیے جن سے یہ مارے بچے جو نیا لڑکے پیدا ہو رہے ہیں انشاءاللہ یہ زیادہ زیادہ میائی کھیلیں گے اور مزید انشاءاللہ کپڑی میں نکھار آئے گا میچ میں پوائنٹ حاصل کرنے والے پہلوانوں کو موقع پر ہی نقد انامات دیئے گئے اس موقع پر میچ کے ممانے خصوصی سابق وفاقی وزیر ہمائی اختر خان نے کہا کہ اس طرح کے مقابلوں کا انعقاد بقائدگی کے ساتھ ہونا چاہیے اور حکومت کو بھی مقامی کھیلوں کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے سرکاری ادارے پرائیوٹ ادارے سامنے آئیں جس طرح کرکٹ کے لیے آتے ہیں اور اس سے ہمارے کھیل کو پروموٹ کریں اور اب تو ورلڈ کپ پی شروع ہو گیا ہے کبڑی کا پاکستان کی ٹیم کی کارکردی بہتر تھی اگلے سال ہم امید کرتے کہ ہم کب جیت کے لائیں گے تمانچہ کبڑی جیسے کھیلوں سے جہاں سکافت زندہ رہتی ہے وہی نوجوانوں میں مصبت سرگرمی اور مقابلے کی فضا بھی پیدا ہوتی ہے کیمرمن محمد ساجد کے ساتھ عاطف پرویز شام کے بٹیاں پجاب بھر سے خبریں آپ نے جانی اور اب روح کریں گے صبح سندھ کا ایک بار پھر بات کریں گے زمنی انتخابات کے حوالے سے ودین میں زمنی انتخابات کے حوالے سے مک پولنگ ختم ہو گئی ہے اور بوٹوں کی گنتی کا کام شروع کر دیا گیا ہے اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ سمجھے کے وقت نہیں اس کی نمائن دے بلکلی آس بلکلی آس بتائیے گا کہ پولنگ ختم ہو چکی ہے بوٹوں کی گنتی کا عمر شروع کر دیا گیا ہے جی میک بدین کے حلقہ پی ایس سفٹی سیون پر سابق صوبائی وزید داخلہ سندھ درست رفکار مزلہ کے اسطیفے کے بعد خالی ہونے والی پولنگ صوبہ آٹھ بجے سے شام پانچ بجے سے بغیر کسی وقت کے جاری رہی ہے بدین میں بارہ بجے سے کبر جو ہے وہ دو پولنگ سٹیشنوں تاج محمد سمرو اور پہار مری میں پیپلز پارٹی اور ہم خیال مسلم لیگ کے ہمیں تیافتہ سید الی بکس اور پپوشا کے آمیوں کے درمیان فیلنگ اور جگڑے کی جو ہے وہ اطلاعات ملی ہیں جبکہ تین بجے کے بعد مزید خوزکی نندو شادی لاز بلوٹ چک نیوی چک اور دیگر پولنگ سٹیشنوں پر جو ہے دونوں فارقین کے درمیان جو ہے وہ تصادم ہوئے ہیں یہاں پر دس سے زیادہ افراد جو ہے وہ اس تصادم میں زخمی ہو چکے ہیں اور پولنگ سٹیشنوں پر جو ہے وہ پولنگ روک دی گئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ گھنسی کا عمل جو ہے پانچ بجے جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی تک صرف تلو باغو کے ایک پولنگ سٹیشن کے ریزرٹ جو ہے وہ آیا ہے جس میں پیپرس پالٹی کے جو امیدوار ہیں بریسٹر حسنین مرزا جو کہ داکسوکار مرزا کے فرزند ہیں ان کو اس پولنگ سٹیشن پر چار سو پچتر ووڈ جو ہے وہ ملے ہیں جبکہ ہم خیال کے جو پپوشا ہیں ان کو ایک سو دس ووڈ جو ہے وہ ملے ہیں پپوشا نے جو ہے وہ الزام لگایا ہے کہ تمام پولنگ سٹیشنوں پر جو ہے ان کے جو ایجنٹس تھے اور ان کے جو ووٹرز تھے ان کو جو ہے وہاں سے بھگا دیا گیا اور اپنی مرزی کے جو ہے وہ بورٹ جو ہے وہ جانے گئے ہیں اور افلے کے نمائش جو ہے وہ سرعام جو ہے وہ کی گئی ہے جس سے ہمارے ووٹرز کو ہر اصل کیا گیا ہے جبکہ دوسرے ملک لیان جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ بھی الزامات لگائے گئے ہیں مقالف ان کی طانب سے اسلے کی نمائش کی گئے اس کے علاوہ کچھ نا خوش کبار واقعات بھی رہے تو اوبرول ٹین آؤٹ کیسا رہا جی میں نے تقریباً پندرہ سے بیس پولنگ اسٹیشنوں کا جو ہے وہ دھائی بھائی تک جو ہے میں ان پولنگ اسٹیشنوں پر گیا ہوں وہاں پر دھائی تین بھائی تک جو جو ریزلٹ تھا وہ بیس پچیس تیس فیصد جو ہے وہ دیکھنے میں آیا تھا جبکہ دوسری طرف جب میری پیپرز پارٹی کے اسنین مرزا سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جو ووٹر ہیں وہ پچاس ساتھ فیصد جو ہے ہمارے جو ہے یہاں پر ٹرن اوبر جو ہے وہ ہوگا اور لوگ جو ہے پیپرز پارٹی کو وورد دے رہے ہیں کیونکہ بدین زلہ پیپرز پارٹی کا گھڑ ہے اور پپوشا جو ہے ان کو شکیست ہو رہی ہے جو کہ ساتھ مرزا پہلے بھی پیپرز پارٹی کے امیدواروں سے شکیست کھا چکے ہیں اس لیے وہ پیپرز پارٹی اور ہمارے اوپر جو ہے بے بنیاد جو ہے وہ ازامات لگا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے کے لئے آس میں بتا رہے تھے بدین کی صورتحال بدین پہ خالی ہونے والی یہ سیٹ بھی ایک اہم نشست تھی جسے کہ ڈاکٹر زلفکار مرزا کے صدیفے کے بعد خالی ہوئی تھی اور اس پر ہونے والے آج جس زمنی انتخابات میں آپ تک کی جو اطلاعات ہیں جو کہ غیر سرکاری اطلاعات اب تک پہنچ رہی ہیں ابتدائی طور پر اس کے مطابق امائن مائندے کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر زلفکار مرزا کے بیٹے حسنین مرزا اس نشست پر کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں دیگر خبروں کے جانے بڑھتے ہیں اب بات کریں گے نباب شاہ خیدر آباد اور پڑ ایدن کی جہاں سندھ کے مختلف شہروں سمیت دھماکوں سے تباہ ہونے والے ریلوے ٹراکس میں سے اکثر کو بحال کر دیا گیا ہے جس کے بعد ٹرینوں کی آمد اور افت بھی شروع کر دی گئی ہے کراچی سمیت سندھ بھر میں دھماکوں سے متاثر ہونے والے ان متعدد ریلوے ٹراکس کی مرمت کا عمل مکمل کر کے ٹرینوں کی آمد اور افت کا سلسلہ اب بحال کر دیا گیا ہے جبکہ چند ریلوے ٹراکس کی مرمت کا کام اب بھی جاری ہے ایس ایس ریلوے مظفر شیخ کے مطابق دھماکوں میں معمولی نویت کے ایکسپلوزفز استعمال ہوئے تھے جس کے باعث ٹراک کو جزوی نقصان پہنچا تھا جبکہ تحقیقات کے لیے بمپ ڈسپوزل سکوارڈ اور ریلوے پولس مصروفیں عمل ہیں ادھر بن قاسم ٹراک کو مرمت کر کے عوامی ایکسپریس کو روانہ کر دیا گیا ہے تاہم ابھی سکر ایکسپریس دھانے جی اور پاکستان ایکسپریس حیدرباد کی حدود میں ہی کھڑی ہیں جنھیں ٹراک مرمت ہونے کے بعد روانہ کیا جائے گا اس سے قبل آج سندھ کے مختلف شہروں میں سبح سویرے ریلوے ٹراک پر موجود چودہ دھماکوں کے باعث مختلف مقامات پر ٹراک کو نقصان پہنچا تھا جس کے بعد کراچی جانے والی اور آنے والی ٹرینز کو مختلف مقامات پر روک لیا گیا تھا سکر کی بات کریں گے جہاں اپکا ملازمین نے متعباد کے حق میں دفاتر کی تعلیٰ بندی کرنے کے بعد احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی ہے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے اپکا کے رہنماؤں نے کہا کہ مطالبات کی منظوری تک ان کا یہ احتجاج جاری رہے گا حکومت اپکا کے استاد نقاطی چارٹر آف ڈیمان کو فل فور تسلیم کرنے کا اعلان کرے بسورد دیگر وزیر آلہ ہاؤس سندھ کا گھراؤ کیا جائے گا سندھ اور بلوچستان کی سرحدی پٹی پر واقع جائکب آباد آج کل منشیات فروشوں کی آماج منشیات ایک لانت ہے مگر ہمارے ملک میں منشیات کی لانت تیزی سے بڑھ رہی ہے سندھ اور بلوچستان کی سرحدی پٹی پر واقعہ زلہ جائکب آباد آج کل منشیات فروشوں کی آماج آگا بانا ہوا ہے بلوچستان سے سرحدی علاقہ ملنے کی وجہ سے اوغرستان سے بلوچستان کے راستے منشیات جائکب آباد میں پہنچتی ہے جس کے باعث جائکب آباد میں منشیات نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے نوجوان نسل ہیروین چرس آفیم سمیت دیگر نشاور ایشیا استعمال کر کے اپنی زندگی اور معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں جیکمب آباد شہر کے مختلف علاقوں میں ہیروین چی نشا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بے حسی کی وجہ سے اس ملک کی نوجوان نسل ملک کو ترقی کی جانب گامزان کرنے کی بجائے منشیات کی لانت میں مبتلاہ اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں شہر کے میڈیکل اسٹونوں پر سریا منشیات کے عادی افراد کو بہ آسان انشاور انجیکشن مل رہی ہیں پاکستان میں کئی ادارے موجود ہیں جو منشیات کے عادی افراد کا علاج کرتے ہیں مگر جیکمب آباد میں اب تک ایسا کوئی ادارہ نہیں آیا جو منشیات کے عادی افراد کا علاج کرائے اور ان کو اس دوزخ سے باہر نکالے منشیات کے عادی افراد بھی عکومت سے مطالبہ کرتے ہیں میں ایک نہیں یہ شہردار کافی انتنے لوگ بھسے ہوئے ہیں اسی گلی میں پانچ پانچ ایک دن میں لاش اٹھیں اس کا انت کیا ہے جب ہم ادھر مہینہ ہو گیا ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے اس کا جانے کے ہم بولتے ہیں کوئی ایسا ڈاکٹر ہوئے اس کا بنیاد ختم ہو جاوے جیسے ہمیں تڑپ نہیں ہوئے خداواستی جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے ہمارا علاج کرائے بھیگ مانگتا ہے سارا دن بھیگ مانگتا ہے گاڑی والوں سے پسنگروں سے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ملک سے منشیات کی خاتمے کے لیے موسر اقدامات کرے اور منشیات کی رکھتام کے لیے مقرر اداروں کو پابند کیا جائے تاکہ وہ منشیات کی خاتمے کے لیے بہتر قدم اٹھا سکے حکمرانوں کو چاہیے کہ منشیات میں مبتلہ نوجوانوں کی دیکھ بال کے لیے سینڈر کھولیں اور اب خبر شامل کرنے کے سکھر سے جہاں نادرہ ملازمین نے مستقل نہ کی اجانے پر دفاتر کی طالع بندی کرتے ہوئے علامتی بھوکھر طالبی شروع کرتی ہے مظاہرین نے آل پاکستان نادرہ ایمپلائر یونین سکھر ریجن کے صدر فرحان علی صوبائی جنرل سیکرٹری افتخار مقصی آفتاب قاضی کی قیادت میں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آرزی ملازمین ملازمین کو وعدے کے مطابق ریگلر کیا جائے بسورت دیگر وہ احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رکنے قومی اسیملی ڈاکٹر نسل اللہ بلوچ نے بھوکھر طالی ملازمین کو ریگلر کرنے کی یقین دیانی کراتے ہوئے احتجاج ختم کرنے کی درخواست کی تاہم ملازمین کا کہنا تھا کہ حکومتی نمائندوں کے وعدوں پر اعتبار نہیں جب تک 17 اکتوبر 2011 کو جاری کردہ نوٹفیکیشن پر عمل درامت کے لیے ملازمین کو ریگلر نہیں کیا جائے گا ان کا پر امن احتجاج جاری رہے گا میرپر خاص میں ایڈوکیشن اینڈ تدریسی ڈپارٹنٹ کے جانب سے ہفتہ سپورٹس منایا گیا میرپر خاص کے پرائیمری سکولز کے ساتھ سندری کوٹ غلام محمد سمیت دیگر سکولوں کے طلبہ اور طالبات نے ہائی جمپ، لانگ جمپ، جمناسٹک، ریلے ریس سو میٹر ریس کے ساتھ ساتھ ستر میٹر ریس سمیت بال پاس کھیلوں میں حصہ لیا ان مقابلوں کو دیکھنے کے لیے طالبات کے ساتھ 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 سکی بھی بڑی تازات موجود تھے مہمان خصوصی جلیل احمد لاشاری نے طلبہ اور طالبات میں انعامات تقسیم کیے بعد ازاں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ صحت مند معاشرے کے لیے تعلیم کے ساتھ سپورٹس میں حصہ لینا بھی اشد ضروری ہے بدر کراچی کے گورنمنٹ کالج فور ویمن میں سالانہ سپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا سالانہ سپورٹس ڈے میں کالج کی ایک ہزار سے زائد طالبات نے حصہ لیا اور مختلف ٹیبلوز پیش کیے سپورٹس ڈے کے مہمانے خصوصی صوبائی وسیر تعلیم پیر مذر الحق تھے جو تین گھنٹے کے صدر سب رازمہ انتظار کے بعد بھی شریک نہ ہوئے سپورٹس ڈے کے انعقاد سے انہیں اپنی صلاحیات نکھارنے میں مدد ملے کی جیکب آباد میں پہلی مرتبہ کتاب میلے کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں طالبہ اور طالبات کے علاوہ لوگوں کی بھی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے جیکب آباد پریس کلپ میں منعقدہ کتاب میلے میں مختلف موضوعات پر مشتمل کتابیں خصوصی ریادت پر مہیا کی جا رہی ہیں اس موقع پر عوامی اور عدوی حلقوں کا کہنا ہے کہ کتاب میلے کا انعقاد ایک مصبت اقدام ہے کتابوں نے تاریخ میں قوموں کی رہنمائی کی ہے آج کے حالات میں خصوصاً کتاب کی اہمیت میں اضافہ ہوں کیا ہے ایسے میں کسی دارے کی جانب سے سستے داموں کو تب فراہم کرنا یقیناً ایک قابل تحسین اقدام ہے اس موقع پر ٹی ایم اے جیکب آباد سردار عبدالغفار تھے مزدور شہری اتحاد کے صدر حاجی غلام نبی رند پی پی شہید بھٹو کے ندین پوریشی، سندھی عدبی سنگت کے سکندر بختیار خوصو اور دیگر بھی شریک تھے کراچی سمیت سندھ بھر میں تمام سینڈی سٹیشن سبح نو بجے سے چوبیس گھنٹے کے لیے بند کر دیئے گئے ہیں جس کے بعد سارفین کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے سوی صدرن گیس کمپنی کے لوڈ مینجمنٹ شیڈیول کے مطابق ہفتے کے سبح نو بجے سے دوار کے صبح نو بجے تک سینڈی سٹیشنز بند کر دیئے گئے ہیں سینڈی کی اس بندش کی وجہ سے رات گئے اور آج صبح سینڈی سٹیشنز پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی ہوئی تھیں کراچی میں دس ہزار سے زائد بسیں اور منی بسیں سینڈی سٹیشنز کی وجہ سے چلتی ہیں تہام سینڈی سٹیشنز بند ہونے کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ بھی کم ہے اور شہریوں کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں میر پر خاص میں انصاف کی عالمی دن کے حوالے سے امن اور انصاف ریلی کا ہی نقاط کیا گیا شرکائے ریلی نے ہاتھوں میں بینرس اور پلیکارٹس اٹھا رکھے تھے اس موقع پر وہاں پر موجود افراد نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور میں لوگوں نے انصاف چھین لیا ہے اور لوگ انصاف کی تلاش میں دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ میر پر خاص امن کا شہر کہلاتا تھا وگر آج جہاد چوری ڈگہتی اور اقوا کی وارداتیں عام ہو چکی ہیں انہوں نے قوت سے مطالبہ کیا کہ میر پر خاص میں امن بحال کیا جائے ریلی میں سینکڑوں کی تعداد میں مرد اور خواتین شریک تھیں بات کریں گے سکھر کی جہاں سینٹرل جیل کے قریب واقع جھومپڑیوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کے رتیجے میں پندرہ سے زائد جھومپڑیاں جل کر خاکستر ہو گئیں سینٹرل جیل ون سکھر کے قریب سڑک کے کنارے آباد خانہ بدوشوں کی جھومپڑیوں میں شارٹ سرکٹ سے آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پندرہ سے زائد جھومپڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ سے جھومپڑیوں میں موجود سامان بھی جل گیا اطلاع ولے پر سکھر اور روہڑی کی فائر بریگیڈ گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں کئی گھنٹوں کی جدوجہت کے بعد اس ساتھ پر قابع پایا گیا رہتے ہیں ان کے گھنے لحظہ کی یہاں کوئی خبر دیں گے زمنی انتخابات کے حوالے سے ٹنڈو محمد خان میں جہاں کے پی اف تریپن میں مبینہ دھاندلی پر پیپلز پارٹی کی جو امیدوار تھیں وحیدہ شاہ ان کی جانب سے عملے پر تشدد کیا گیا ہے آج جو ہونے والین زمنی انتخابات میں کچھ ناخوشکوار واقعات بھی دھونے ہوئے تھے اور دیکھنے میں آئے تھے یہ بھی ایک ایسا ہی ناخوشکوار واقعہ ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے وقت نیز کی نمائندے ملیک لیاس موجود ہیں ملیک لیاس بتائیے گا کہ کیا واقعہ ہوا کیوں تشدد کیا گیا ہے وحیدہ شاہ کی جانب سے جی ٹنڈو محمد خان پی اف تریپن کی صوبائی سیملی کی اس نشست پر موسن بخاری جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ صوبائی سیملی کے ممبر تھے ان کی جیس کے بعد جو ہے زمنی الیکشن میں ان کی جو بیوی ہیں وحیدہ شاہ ان کو پیپلز پارٹی نے ٹکل دیا ہے جبکہ ان کے مقابلے میں ازاز امیدوار میر مشتاق چالپور ہیں وحیدہ شاہ کو اطلاع ملی تھی کہ اس پولنگ اسٹیشن پر جو ہے وہ دانڈلی کی جا رہی ہے بوکس ووڈ جو ہے وہ کاسٹ ہو رہے ہیں جس پر وہ جو ہے اپنی خواتین اہمیوں کے ساتھ جو ہے اس پولنگ اسٹیشن پر پہنچی تو یہاں پر جو ہے پولیس کی نفری بھی مجود تھی جس پی بھی اس وقت جو ہے وہاں پر مجود تھے وہاں آ کر جو ہے انہوں نے پولنگ کا جو عملہ تھا اس میں شگفتہ اور حبیبہ نامی دو خواتین تھی انہوں نے تشدد کیا ان کو تھپڑ مارے اور انہیں کہا کہ آپ جو ہے لیکن ملی کلیاز وہاں پر پولیس موجود تھی پولیس کی موجودگی میں یہ پورا واقعہ ہوا پولیس کی موجودگی میں جو ہے وہ دی ایس پی جو ہے وہ بلکل ان کے سامنے کھڑے تھے اور ان کی موجودگی میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے پولنگ کے عملے کو تھپڑ مارے اور انہیں کہا کہ آپ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ دانگلی کروا رہی ہیں جبکہ وہاں پر جو لوگ کھڑے تھے اور پولنگ کے عملے کا یہ کہنا ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن پر کسی قسم کی کوئی دانگلی بھی نہیں ہوئی ہے لیکن ان کا جو ہے وہ بار بار وحیدہ شاہ کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ دانگلی کی جا رہی ہے اور جب وہاں پر پولنگ کے عملے سے بات کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان پر یہ تشدد کیوں کیا گیا ہے تو شگفتہ اور حبیبہ جو دو پولنگ عملے کی جو ہے خواتین تھی وہ رونا شروع ہو گئی اور انہوں نے کسی قسم کی بھی بات کرنے سے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں ملکلیہ اسمہ پر پولیس موجود تھی پولیس کی بات کرنے کی کوشش کی ان کا کیا موقف ہے اس پر جی پولیس کا اس لفلے میں یہ کہنا ہے کہ ہم نے وحیدہ شاہ کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی تھی لیکن ہمارے روکنے کے باوجود بھی جو ہے وہ نہیں رکی کیونکہ وہ ایک خاتون تھی اور ہم کسی قسم کا بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے روک نہیں سکتے تھے ہم نے زبانی طور پر جو ہے انہیں کئی دفعہ یہ بنا کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے وہ غصے میں جو ہے وحیدہ شاہ جو ہے پولنگ اسٹیشن سے جو ہے وہ باہر نکل گئی اس کی بات بتائیے کہ اب چونکہ گنتی کا عمل شروع ہونا تھا بوٹو کی تو اس واقعے کے بعد کچھ متاثر تو نہیں ہوا گنتی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور جو پولنگ کا عملہ تھا ان کا اس سوال سے کیا کہنا ہے ان کی جانے سے کسی قسم کا کوئی احتجاج ریکارڈ کر آیا گیا نہیں جی پولنگ کے عملے نے کسی قسم کا کوئی احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کر آیا ہے لیکن جو ہے وہ انافیشلی جو ہے وہاں پر جو ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے اور یہاں پر کسی قسم کی جو ہے ہم لوگ گاندری نہیں کر رہے تھے لیکن اس پولنگ اسٹیشن پر جو ہے پرزینڈنگ افیسر سے جو وہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ جو ہے وحیدہ شاہ نے کوئی بات نہیں کی اور وہ صدا جو ہے وہ اس کمرے میں آئی جہاں پر شکفتہ اور حبیبہ نامی جو ہے دو پولنگ ایجینڈ خواہ تھی دو پولنگ ٹھیک ہے اس کے بعد ان پر تشدد کیا گیا بہت شکریہ ملک علیہ السلام بتا رہے تھے ٹنڈو حمد خان کے حوالے سے اور وہاں پر پیپلز پارٹی کی جانب سے جو تھی ان کی ممبر ان کی جانب سے یہ تشدد کیا گیا ہے پولنگ کے عملے پر اور پولس کی موجودگی میں یہ پورا واقعہ پیش آیا اور پولس کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا اور وحیدہ شاہ اس تشدد کے بعد وہاں سے غصے میں اس پولنگ سٹیشن سے واپس چلیں گے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس پورے معاملے میں دھاندلی کی گئی ہے جو آج از انیلیکشن ہو رہا تھا اس سیٹ پر اس میں دھاندلی کی گئی ہے اس مبینہ دھاندلی کی بنا پر انہوں نے پولنگ کے عملے پر تشدد کیا ہے اس کے ساتھ ہی کراچی سکیبر تک سفر یہاں احتتام پذیر ہوتا ہے مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے آپ رہیے کا وقت کے ساتھ موسیقی